آجاؤ اس نے شکست خوردہ آواز میں کہا اور دروازی کی طرف بڑھ گیا باہر سے دو انسپیکٹر کو اندر بھیج دو آج جی اپنے ڈرائیور کو ہدایت دے کر کھٹو ملکہ پیچھے چل دیا بکیہ تینوں آدمی اس کے ساتھ تھے عمارت میں داخل ہوتے ہی عورتوں کے بین اور آہو بکا کی دردناک آوازوں نے اس جماعت کا استقبال کیا شاید باہر سے پیغام لے جانے والے ملازموں نے عورتوں کو باہر کی پوری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا اور وہاں رونا پیٹنا شروع ہو گیا تھا اونچی چھتوں والی پرپیچ کشادہ رہتاریوں میں اندر سے آتا ہوا ایک ادہیڑ عمر شخص ملا جس نے موٹے عجسوں والی اہنک لگائی ہوئی تھی وہ رکھ کر احران نظروں سے اپنی طرف بڑھنے والوں کو دیکھ رہا تھا منشی جی یہ بڑے پولیس افسر ہیں کٹو ملنی اونچی آواز میں کہا منشی کا دائنہ ہاتھ فوراً اپنے کان کے پیچھے جم گیا سب کو اندازہ ہو گیا کہ منشی کی سماعت کمزور تھی گھر کی تلاشی کے لیے آئے ہیں انہیں میرے کمرے میں لے جاؤ کھٹو مل کہہ رہا تھا میں پیشاپ کر کے ابھی پہنچتا ہوں نہیں اول خان نے اسے روک لیا ہمارے ساتھ چلو کمرے کے باتروم میں بھی تم پیشاپ کر سکتے ہو یہ پرانی وضعہ کا گھر ہے یا کسی کمرے کے ساتھ باتروم نہیں ہے میں اول خان نے اس کی بات کار دی پھر میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ تلاشی کا تم ہونے تک تمہیں ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے کھٹو مل نے مجروع اور متاسفانہ نظروں سے اول خان کی طرح دیکھتے ہوئے کہا اتنی بے اعتباری نہ دکھاؤ میں عزت اور رہیسیت والا آدمی ہوں تو میں اپنے گھر میں لے آیا ہوں باہر تمہارے سپائے ہی پھیلے ہوئے ہیں میں بھاگ کر کہاں جاؤں گا اور کیوں جاؤں گا کھٹو مل کا وداو چل گیا مجسٹریٹ کا دل پسیچ کھایا اس نے اول خان کو آنکھ سے اشارہ کیا بس پانچ منٹ میں اپنے کمرے میں پہنچو اول خان نے اسے تنبیہ کی ابھی آیا یہ کہہ کر کھٹو مل تیزی سے ایک طرف بڑھتا چلا گیا منشی کے ساتھ وہ چاروں کھٹو مل کے گول کمرے میں داخل ہوئے تو اس کی آرائش دیکھ کر حیران دہ گئے باہر سے اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ اس مکان میں کوئی اس قدر خوبصورت کمرہ بھی ہوگا کمرے کی سپاٹ دیواروں میں کہیں بھی ملحق باتروم کا دروازہ نہیں تھا ان کے پیچھے پیچھے باہر سے دونوں انسپیکٹر بھی وہیں آگئے انہیں شروع سے منزل مقصود کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا لیکن یہ معلوم تھا کہ وہاں پہنچ کر انہیں خانہ تلاشی کا کام سر انجام دینا ہے اول خان کے ساتھ ان دونوں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا آئی جی کھٹو مل کی واپسی کے انتظار میں وزنی آئینی تجوری کے قریب جا کرا ہوا اچانک ایک انسپیکٹر نے مسیری کے نیچے سے پھول دار ریشمی کپڑے کی ایک وزنی اور بڑی سی پورٹلی کھینچ کر نکال دی یہ زیور معلوم ہوتے ہیں انسپیکٹر نے پورٹلی کے وزن سے اندازہ لگا کر رائے ظاہر کی اور پھر مسیری پر رکھ کر اس کی گانٹیں کھولتی پورٹلی کھلتے ہیں سب کے دھانوں سے بے ساکتا تہیر زدہ آوازیں آزاد ہوگیں ان کے سامنے بے ترتیبی سے جمع کی ہوئے متعدد تلائی زیورات کا تھیر موجود تھا اس میں بہت سی بیش قیمت مردانہ اور زنانہ گھڑیاں بھی نظر آ رہی تھی اپنی حیث اور ترکیب کے اعتبار سے وہ سب مال مصروع کا نظر آ رہا تھا اول خان نے اس تھیر کو ہاتھ لگائے بغیر پھولدار کپڑے کو بستر پہ پیلا کر اس کے کناروں کو الٹ پلٹ کر دیکھنا شروع کر دیا یہ چوری کا مال ہے حیرت ہے کہ اسے اتنی بے پروائز رکھا گیا ہے آئی جے نے جھک کر ان قیمتی زیورات کا جائزہ لیتی ہوئے تبصرہ کیا یہ سو فیصد پچھلی رات کے جمع کی ہوئے زیورات ہیں اول خان نے اپنے معاینے سے فارغ ہو کر اعلان کیا اس میز پوش کے ایک کنارے پر اس کمپنی کا نام چپا ہوا ہے جس نکل رات یہاں کی پارٹی میں کیٹرنگ کا کام کیا تھا کھٹو مل اونچا ڈاکو ہے مجسٹریٹ نے رائے زنی کی یہ بات اس کے خواب و خویال میں بھی نہیں ہوگی کہ پولیس پارٹی اتنی جلدی اس کے سر پر سوار ہو جائے گی اسے شک بھی ہو جاتا تو وہ یہ مال اتنی بے پروائی سے مسہری کے نیچے نہ ڈالتا اس لیے وہ ہمیں اپنے کمرے سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا تھا آئی جی خوش تھا مال برامد ہونے پر اسے اپنی سرخ روئی کا سامان نظران لگا تھا پر نہوں معافیس کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اسے پورا یقین تھا کہ تلاشی بے سوچ ثابت ہوگی اور پھر کٹو مل اس کی نوکری کے ساتھ اس کی جان کبھی دشمن ہو جائے گا اسے یہ باتیں واپسی پر خود اول خان کو بتائی تھی اور بڑے ایک انسپیکٹر نے منشی کا کالر کھینچ کر غصے سے پوچھا یہ تیرے سیٹ نے کیا رکھا ہوا ہے بھگوان جانے منشی نے چھت کی طرف انگلی اٹھا کے بے بسی سے کہا میں رات کو جلدی سو جاتا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ رات کو یہاں کیا ہوا تھا اور یہ زیور کہاں سے آئے ہیں ان زیورات اور گھڑیوں کا مشیر نامہ بنا دو آج جی نے کہا اس میں خاصا وقت لگ جائے گا بہت دیر ہو گئی کٹو مل ابھی تک نہیں آیا اول خان نے چونک کر سب کو یاد دلا افراتفری پھیل گئی ڈکیتی کے مال کے بازیابی کی ساری خوشی بدحواسی میں بدل گئی تھی باہر سے بلا کر متعدد سپائیوں کو کٹو مل کی تلاش پر لکا دیا گیا مجھے شرم سار ہو کر خاموشی سے زیورات وغیرہ کی پیرست بنانے میں مصروف تھا طویل بھاگ دوڑ اور چارمین کے بعد پتا چلا کہ کٹو مل کے گیراجوں کی اکمی دیواروں کے ساتھ کچھے پکے مکانات کے تسلسل کی وجہ سے گھر کا محاصرہ مکمل نہیں ہو سکا تھا کٹو مل ایک جرائم پیش شخص تھا اسے علم رہا ہوگا کہ پولیس اس طرف نہیں پہنچ چکے گی وہ پیشاب کے بہانے گیراجوں کی چھت پر چڑھ کر اسی طرف سے فرار ہو چکا تھا وہ نظریہ قائم کرنے کے بعد اس طرف واقعی کچھی عبادی کے مکینوں سے ذرا سختی سے پوشکش کی گئی تو کئی افراد نے بتایا کہ انہوں نے ایک معقول آدمی کو مکانوں کی چھت سے کود کر بدحواسی کے عالم میں ریلویل لائن کے پار بھاگتے دیکھا تھا وہ کٹو مل کے نام سے واقع تھے لیکن اسے پہچانتے رہی تھے کٹو مل کے فرار نے سب کے کیے کرائے پر پانی پھر دیا تھا سب سے زیادہ کوفت اپل خان کو تھی کہ اسے مجسٹیٹ کے اشارے پر اپنے شکار کو کیوں ڈھیل دی تھی ذابطے کی کاروائی مکمل کر کے زیورات اور گھڑیوں کی پوٹلی تحویل میں لے لی گئی کمنے میں موجود ولایتی شراب کی درجنوں بوتلوں کو جو کا تون چھوڑ دیا گیا تجوری کی تلاشی باقی تھی اس لیے کٹو مل کی خوابگاہ کو بازابتہ سیل کر کے منشی کو اس کا ذمہ دار مقرر کر دیا گیا اول خان اس بندوبست سے مطمئن نہیں تھا اس کی دانیس میں منشی جیسا ادنا ملازم کٹو مل کے کسی حکم سے سرطا بھی نہیں کر سکتا تھا وہ جب چاہتا گھر آ کر اپنے کمرے کی سیل توڑ سکتا تھا آئی جی نے علاقہ مجسٹیٹ کا مشورے سے ایک سپاہی کو گول کمرے کے دروازے پر آرزی طور پر معمور کر دیا اور وہ کاروان وہاں سے پولیس ہیڈ کوارٹرز کے لیے روانہ ہو گیا کٹو مل راجوانی جیسے نامی گرامی اور بارسوک شخص کی خوابگاہ سے لوٹے ہوئے زیورات کی بازیابی کی خوشی اور سنسنی مجرم کے ہاتھوں سے نکل جانی کی وجہ سے ہر ایک کے لیے بے کیف ہو کر رہ گئی تھی اول خان نے پولیس ہیڈ کوارٹرز سے اپنی گاڑی میں واپت لوٹتے ہوئے راستے میں اپنے بڑوں پر فون کے ذریعے واضح کر دیا تھا کہ اس کھیل میں وہ مجسٹریٹ کے کردار سے مطمئن نہیں تھا اسی بودھ سے فون کر کے اس نے مجھے اپنی آمد کی اطلاع دی تھی اس کی کہانی سن کر میں افسورتہ ہو گیا سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں ہوا یوں سمجھو کہ کانٹے میں پھنسی ہوئی مچھلی کو نکال کر تم نے خود پانی میں اچھال دیا ہماکت آدمی ہی سے ہوتی ہے میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں میں نے خود دیکھا تھا مجسٹریٹ نے بہت وقار اور مطاند سے اول خان کو نرمی برتنکہ اشارہ کیا تھا سلطان شاہ نے اس کی وقالت کی سب کی اکلوں پر پردے سے پڑ گئے تھے وہ کوئی بے حیثیت شخص نہیں ہے میں نے اپنے حلق میں تلخی سی محسوس کرتے ہوئے کہا کب تک بھاگے گا اور بھاگ کر کہاں جائے گا یہی کہہ کر اس نے مجھے دوکہ دیا تھا یہ بات سمجھ میں آنے والی تھی لیکن دیکھ لو کہ وہ بھاگ گیا اور ہم اس کے پیچھے کفے افسوس مل رہے ہیں اب مجھے شبا ہو رہا ہے کہ اس ڈی ایم اسی کا آدمی تھا اور اس نے کھٹو مل کو بھاگ جانے کا موقع فرام کیا ہے سلطان شاہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اہم کانہ باتیں مت کیا کرو میں نے مو بنا کر کہا ان دونوں کے ملے بھگت ہوتی تو کھٹو مل تمہارے پہنچنے سے پہلے ہی فرار ہو چکا ہوتا تمہیں اس علاقے میں اس کا سایہ تک نہ ملتا اس کی بات قابل گوھر ہیں اول خان نے مجھے متوجہ کیا ایس ڈی ایم اپنے علاقے میں خود مختار ہوتا ہے لیکن انتظامی طور پر آئی جی کا عودہ سے آتا بڑا ہے اسے یہ تو معلوم تھا کہ کاروائی اس کے علاقے میں ہوگی کس کے گھر ہوگی یہ بات اسے اس وقت بتائی گئی جب فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا اس رابطے کا موقع ہی نہیں ملا تم اس پر شبا کیوں کر رہے ہو میں نے سلطان شاہ سے پوچھا وہ شروع سے آخر تک کھٹومل سے نظریں چھوڑا رہا تھا وارنٹ دیتے ہوئے بس ایک بار وہ اس سے مخاطب ہوا تھا میرا تو خیال ہے کہ اس نے وارنٹ بھی واپس نہیں لیا تھا کھٹومل وارنٹ سمیت بھاگا ہے تو وہ اسلام آباد ہی کا روک کرے گا میں نے مستربان علیہ جمعہ کا اس کے پاس تیریری ثبوت موجود ہے کہ کس کے حکم پر یہ کاروائی ہوئی ہے اسے اتنی جلدی پرواز نہیں مل سکے گی ہمیں فوراں ائرپورٹ پہنچانا چاہیے چور کے پاؤں نہیں ہوتے اور پھر وہ احمق بھی نہیں ہے کراچی ائرپورٹ پر ائرلائن کے عملے سمیت بہت سے لوگ اسے جانتے ہوں گے اسے خوف ہوگا کہ وہ ادھر گیا تو دھر لیا جائے گا آخری ٹرین بھی دیکھی جا سکتی ہے اول خان نے تجویز پیش کی وہ کراچی میں پیڑ بھاڑ سے دور رہنے کی کوشش کرے گا ہر چگہ اسے پیچانے جانے کا خوف لاحق رہے گا اس کے لیے ہیدرہ آباد سب سے بہتر اور کراچی سے قریب ٹرین ٹکانا ہے ہر ٹرین وہاں سے ہو کر جاتی ہے بعض پروازیں بھی ہیدرہ آباد میں رکھتی ہیں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں ائرپورٹ سے معلوم کرو کہ اس وقت ہیدرہ آباد کے راستے اسلام آباد کے لیے کون سی پرواز جاتی گئے اول خان فوراں ہی ٹیلی فون کی طرف دوڑ گیا اپنی کوششوں میں کامیابی حاصل ہونے کی امید نے اس کا حوصلہ بڑھا دیا تھا چھوٹے شہروں میں میسر فضائی سفر کی سہولت کے بارے میں میری معلومات بہت محدود تھی لیکن میں اتنا ضرور جانتا تھا کہ ایسے سہولتیں بہت کم تھی چند منٹ بعد اول خان نے اس کی تائید کر دی رات کے وقت اہدرہ آباد کے راستے اسلام آباد کے لیے کوئی پرواز دستیاب نہیں تھی وہ انتظار میں وقت برباد کرنے کے بجائے ٹرین میں اس سفر کو ترجیح دے گا میں نرائے تھی ہمیں ہر قیمت پر اسے پکڑنے کی کوشش کرنے چاہیے ایک بار وہ اسلام آباد پہنچ گیا تو ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے وہ واپس آ کر ہمارے سینوں پر مونگ دلنا شروع کر دیکھا اسلام آباد کو تم اتنی زیادہ اہمیت کیوں دے رہے ہو سلطان شاہ نے چڑھ کر پوچھا تلاشی کا حکم وہی سے آیا تھا اس کی واپسی بھی وہی سے ممکن ہوگی سلمہ نے موقع کی نزاکت کو بھابتے ہوئے ہم تینوں کی گفتگو میں مخل ہونے کی کوشش نہیں کی تھی سلام دعا کے بعد اپنے کمرے میں محسور ہو گئی تھی تھوڑے دیر بعد اس نے ہمارے لئے چائے بھی بنا دی تھی بڑے ہوئے ذینی دباؤ کی وجہ سے میں شدہ سے چائے کی ایک اور پیالی کی خواہش محسوس کر رہا تھا میں سلمہ کے دروازے پر دستک دی تو اس نے مجھے اندر پولا لیا دستک دینے سے پہلے چاہے دو اپنے بستر پر دراز تھی میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اسے مسیاری کے کنارے پر بیٹھا ہوا پایا اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور آنکھوں میں تشویش کے سائل لرست ہوئے نظر آ رہی تھی کیا بات ہے تم کچھ پرشان نظر آ رہی ہو میں نے کھڑے کھڑے اہر سے پوچھا تمہارے پاس وقت ہو تو تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس بیٹھ جاؤ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فکر مندانہ آباز میں کہا میں کرسی پر بیٹھ گیا کیا ان دونوں کے آنے سے تمہیں ذینی کوفت ہوئی ہے تنہا رہتے رہتے میں اتنی اکتا گئی ہوں کہ اب انسانوں سے مل کر عجیب سی راحت اور خوشی کا احساس ہوتا ہے میں مردم بیزار نہیں ہوں پھر کیا بات ہے جلدی سے بتا ڈالو وہ دونوں میرا انتظار کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ تم لوگ ان معاملات پر سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہو میں نے آتے جاتے ہوئے جو کچھ سنا ہے اس نے مجھے دہشت زدہ کیا ہوا ہے میں نے ہنسکر اس کی بات درمیان ہی سوچک لی وہ سب معمول کی بات ہے تمہیں ان کے بارے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے مجھے ماضی کے واقعات بھیان خوابوں کی طرح ایک ہکر کے یاد آ رہے ہیں ان عذابوں سے خدا خدا کر کے اب پیچھا چھوٹا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ سلسلہ خدا نہ خواستہ دوبارہ شروع ہو جائے اس مرتبہ میں دہشت سے گھٹ کر مر جاؤں گی میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور اس کی بات کا برا مانے بغیر آہستہ سے کہا اب میں کوئی وضاحت نہیں کروں گا تمہارے ذہن میں شبہت سرو بھار رہی ہیں تو یہ سلسلہ یہیں ختم ہو جانا چاہیے مجھے تمہارا سک چین ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے تو کیا تم ان معاملات سے اتنی آسانی سے علیہت کی اختیار کر لوگے یہ میرے بس سے باہر ہے میرا بال بال اس دلدل میں ڈوبا ہوا ہے تم ان مسائل سے الگ تلگ رکھنے کے لیے میں اسی وقت یہاں سے اپنا بوریا بستر سمیٹھ لیتا ہوں وہ بے چین ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تم غلط سمجھ رہے ہو میرے یہ مطلب نہیں تھا میں اپنے ساتھ تمہارے لیے بھی فکر مند ہوں اپنے لیے نہ سہی تو غزالہ کی خاطر تم کو اب یہ مہم جو یعنی زندگی ترک کر دینی چاہیے اس کی آواز روحانسی ہو گئی فوری طور پر یہ سب نہیں ہو سکتا میں برا مانے بغیر پوری ایمانداری سے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے یہاں کا رخ کر کے اول درجے کی خودگرزی کا مظاہرہ کی آئیں میری وجہ سے تم لوگوں کو کوئی گزند پہنچ گئی تو میں زندگی بھر خود کو معاف نہیں کر سکوں گا میں کرسی سے اٹھکایا وہ پرتی سے میرے سامنے آکڑی ہو اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی کبھی کبھی تم زورت سے زیادہ جذباتی ہو جاتے ہو شاید میں نے ہی تمہارے سامنے زبان کھول کر غلطی کی ہے اگر ان کو بھنک بھی مل گئی کہ میں نے تم سے ایسی کوئی بات کی ہے تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر افسورتہ سے مسکرات کے ساتھ کہا فکر نہ کرو میں جانگیر سے ملے اور اسے قائل کیے بغیر یہ گھر نہیں چھوڑوں گا اور تم پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا تم ان سے بات کرو گے اور نہ یہاں سے جاؤ گے اسے دونوں ہاتھوں سے میرا گریبان تام کرلتے جا کے میں اپنے ساتھ تمہیں بھی محفوظ اور بے فکر دیکھنا چاہتی ہوں یہ شہر نہیں موت کا جنگل ہے یہ ہر طرف موت بانٹنے والوں کا راج ہے وہ گلی کوچوں میں دندناتے پر رہے ہیں جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں اور کوئی ان کا کچھ نہیں بگار سکتا تم ان سے کب تک لڑو گے وہ تمہیں بھگا بھگا کر تکا دیں گے اور جب تم بے حال ہو کر گر جاؤ گے تو وہ تمہاری گردن اتار کر تمہیں دوسروں کے لیے برت کا نمونہ بنا دے گی تینی کچھ تو سوچو میں اسی برے دن سے ڈرتی ہوں اور تمہارے لئے دعائیں کرتے رہتی ہوں بولتے بولتے اس کی آواز رند کی میں سوچوں گا یہ کہہ کر میں نے اس کے ہاتھ نرمی سے اپنے گریبان سے علک کر دیئے اس کے کمرے میں جا کر میں اپنی چائے کی فرمائش بھول بیٹا تھا واپسی پر میں نے بوجل ذہن پر بس ایک ہی سوال مسلط تھا کہ امید انسان کے فطرت میں شامل ہے زنگی کا آخری لمحہ آ جانے تک وہ امیدوں اور اچھی توقعات سے کنارہ کشنے ہی ہوتا تو پھر یہ کیسی نا امیدی تھی جو چپکے چپکے ناسور بند کر دلوں میں اترتی جا رہی تھی جو باتیں غزالہ مجھ سے کہہ چکی تھی وہی سب سلمہ بھی کہہ رہی تھی دونوں کی الفاظ مخلط تھے مگر مدہ ایک ہی تھا بدی غالب ہے اس کا مقابلہ کرنے سے باز آ جاؤ تائب ہو جاؤ موت ماننے والوں کو کل کر اپنا کھیل کھیلنے دو تم ان کے آڑے آئے تو وہ تمہنی زنگی کا چراغ بھی گل کرتیں گے ٹرائنگ روم میں داخل ہونے تک میں نا امیدی کے اسی غبار کو اپنے ذہن سے جھٹک چکا تھا میرے سامنے کھٹو مل کی تازہ ترین مثال موجود تھی وہ دہشت گردوں اور کون آشاموں کے ایک بڑے ٹولے کا سرخیل تھا زرخیز فضا میں خوب پھل پھول رہا تھا لیکن ہم نے پیچ قدمی کر کے آخر کار اسے چوروں کی طرح میدان سے بھاگ نکلنے پر مجبور کر دیا تھا ٹرائنگ روم میں وہ دونوں خاصے خوش اور مطمئن نظر آ رہے تھے معلوم ہوتا ہے کہ تم نے کھٹو مل کا سراغ لگا لی گیا ہے میں نے ان کی معافل میں شریک ہوتے ہوئے ہنس کرتب سراغ کیا تمہارے سجائی ہوئی راہ پر چل رہے ہیں امید ہے کہ وہ ہمارے جال سے نہیں بچ سکے کا اول خان نے جوابی خوشتلی کا اظہار کرتے ہو بتایا زرہ مجھے بھی بتا دو کہ میں نے تم کو کون سی راست ہو جائی ہے وہ اسلام آباد اور وہاں ہوم آفس پہنچنے کی کوشوں میں مصروف ہے یہ بنیادی مفروضہ تم نے ہمیں فرام کیا ہے میں نے سپیچل ٹاس فورس کے اسلام آباد یونٹ کو اطلاع دے دی ہے کھٹو مل وہاں بھی ایک معروف آدمی ان کے لیے اسے پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے وہاں وہ لوگ اس کے استقبال کے لیے تیار رہیں گے یہاں ہم اس کے پیچھے جا رہے ہیں کہاں اس وقت تم لوگوں کا کہاں جانے کا ارادہ ہے سلمہ اچانک ہی کہیں سنمدار ہوگی وہ کسی آٹ میں کھڑی ہماری گفتگو سن رہی تھی حیدر آباد اول خان نے اعترامد اپنی جگہ چھوڑ کر جواب دیا ہرگز نہیں کوئی کہیں نہیں جائے کہا اس نے سرد اور سپاٹ آواز میں کہا لیانی سے میری بات ہو چکی ہے اس نے آج کی رات اس چوکڑ سے ختم بھی باہر نکالا تو میں خود کو ختم کرنوں گی اس نے دوپٹے کی آڑ میں چھپا ہوا دائنہ ہاتھ ہے باہر نکالا تو اس میں ننہ سا خوبصورت ہے دستے والا ریوالور دوایا ہوا تھا کسی کے کچھ کہنے سننے سے پہلے اس بے وکوف عورت نے پھرسی سے ریوالور کی بیرہم آئینی نال اپنی داہینی کن پٹی پر رکھ لی تھی سلمہ میں نے سرد اور بے رہمانہ آواز میں اسے للکارا ہماکت مت کرو ریوالور نیچے کر لو یہ دونوں اپنی روانگی کا پروگرام بنا رہے ہیں میرے ساتھ تم ان کو اپنا قیدی نہیں بنا سکتی یہ میرے مہمان ہیں اور میں ان کی توہین برداشت نہیں کروں گا اس کی ویشے زیدہ آنکوں میں بے یقینی سی لہر آئی اسے میرے شیرے پر نظریں گھاڑ دیں تم جھوٹ پول رہے ہو یہ دونوں تمہیں بھی ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہیں میں سلمہ کی بات ادھوری رہ کی اس وقت اس کی پوری توجہ میری طرف مرکوز تھی وہ اول خان اور سلطان شاہ کی طرف سے غافل ہو چکی تھی اول خان اس کی دھمکی سنتے ہی اصل صورتحال کا اندازہ کر چکا تھا اس نے کسی اوقعب کسی پرتی سے اپنی جگہ چھوڑ دی اور سلمہ کے ہاتھ تریوالور رہے جھپٹتا ہوا دور نکل کر ہے سلمہ کے دھانے سے کل کیسی بے ساختہ آواز نکل کر رہ گی وہ حیرت خوف اور بے یقینی سے اپنے اٹھے ہوئے دھائنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جو خالی ہو چکا تھا تو خود آیا اول خان چھینے ہوئے ریوالور کا جائزہ لیتی ہو بڑھ بڑھایا یہ نہ صرف بھرا ہوا ہے بلکہ اس کا سیفٹک کیچ بھی ہٹا ہوا ہے یہ عورت شاید دیوانی ہو گئی ہے سلمہ نے اس وقت دھہرت انگیز جذباتی ردعمل کا مظاہرہ کیا تھا خوف اور بے اتباری کے عالم میں اسے جو کچھ بھی سوجا وہ کر گزری تھی اب نکوشش کی ناکامی پر چند ثانیوں تک ہے وہ حیرانوں پرشاند نظر آئی پھر اس نے پلٹ کر اپنے کمرے کی طرف دھوڑ لکا تھی میں نے اس کا پیشہ کرنے کی کوشش نہیں کی بس اپنی جگہ پر کھڑا اسے ترحم عمید نگاہوں سے غائب ہوتے دیکھتا رہا اس نے اپنی خوابگاہ میں داخل ہو کر پرشور آواز سے دروازہ بند کر لیا تھا جاؤ جا کر اسے دیکھو ابل خان نے میرے قریب آ کر دبی دبی اس تراری آواز میں کھا دروازہ بند کر کے وہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچائے نہیں میں نے افسردگی سے ساری لاکر کہا وہ ایک جذباتی عبال تھا جو اپنے کلائی میکس پر پہنچنے کے بعد بیٹھ گیا ایک ناکامی کے بعد وہ دوسری کوئی حرکت نہیں کرے گی وہ اب شاید بستر پر گری رو رہی ہوگی اس سے تنہا رہ کر اپنے دل کا غبار نکال لینے دو ڈینی کو ایسی عورتوں کی نفسیات کا زیادہ علم ہے پلتان شاہ نے میری تعاید کرتے ہوئے ابل خان سے کہا اس وقت سلمہ کو اس کے حال پر چھوڑنا ہی زیادہ بہتر ہوگا پھر تمہارا کیا پروگرام ہے ابل خان نے احتیاط سے ریوالور کا چیمبر خالی کرتے ہوئے سوال کیا کس بارے میں میں خالی الزینی کے عالم میں غیر ارادی طور پر پوچھ بیٹھا اس کا مو بن گیا دلمہ کی مداقلے سے پہلے ہم کیا بات کر رہے تھے تم نے اسلام آباد میں اپنے آدمیوں کو الٹ کر کے بہت اشیاری کا مظاہرہ کیا ہے مگر ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ نہیں سکتے وہ حیدر آباد سے ہاتھ لگ جائے تو یہ معاملہ بالائی سطح پر جانے سے پہلے ہی اس کا گرد جال مضبوط ہو جائے گا میں یہاں سے اسی وقت ہیدر آباد تک دوڑ لگانے کے لیے تیار ہوں چلو میں بھی تیار ہوں میں نے کسی پسو پیش کے بغیر رضا مندی ظاہر کر دی مجھے امید تھی کہ تھوڑی دیر میں جانگیر کی وافسی پر سلمہ کا خوف خود بخود کم ہو جائے گا چانے سے پہلے ریوالور کو گولیوں سمیت کہیں چھپا دو قبل خان نے مشورہ دیا میں نے اس کے ہاتھ سے ریوالور لیا ہی تھا کہ اچانک فون کی گھنٹے باج اٹھی سلطان شاہ نے مشینی انداز میں فون کی طرف بڑھنے کی کوشش کی مگر میں نے اسے روک دیا اور خود لپک کر فون کا ریسیور اٹھا لیا دوسری طرف سے جانگیر کی تشویز زیادہ آواز سنائے دی رہی تھی ذرا ریسیور جلدی سے ڈینی کو دے تو وہ کہہ رہا تھا چاہت اس کو مان ہوا تھا کہ اس وقت وہ سلمہ سے مخاطب تھا میں ڈینی ہی بول رہا ہوں لائن پر سی ایس ڈی کی موجودگی کے وجہ سے میں نے پوری بے خوفی سے اعتراف کر لیا تم اس وقت گھبرائے ہوئے کیوں ہو تمہارے قدم رکھتے ہی ار جگہ ستاروں کی چال بگڑ جاتی ہے میری کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں کیا کروں وہ دونوں باہر میرا انتظار کر رہے ہیں وہ ایک ہی سانس میں کہتا چلا گیا تم کن دونوں کی بات کر رہے ہو میں نے پرسکون رہنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اس کے وہ فکر سنتے ہی میرے ذین کے کسی گوشے میں خطرے کی گھنٹی بجھوٹھی دونوں ہی اپنی صورتوں سے چھٹے ہوئے بندماش نظر آ رہے ہیں اور اپنی کھٹانا گاڑی میں باہر بیٹھے ہوئے میری دکان بند ہونے کا انتظار کر رہے ہیں مجھے شبہ ہے کہ ان میں سے ایک کالو مکرانی ہے جو موسیٰ لین کے کئی اڈو سے ہیرون سپلائی کرتا تھا تم وقت برباد کر رہے ہو میں نے بدمذگی سے کہا وہ تم سے کیسے ٹکرا گئے تم ان سے اس قدر خوفزدہ کیوں ہو ہو سکتا ہے کہ وہ اتفاقین وہاں نکلے ہو یہ سب اسی مردود نصیم کا کیا درہ ہے اس نے کہنا چاہا مگر میں نے اس کی بات کار دی ذرا ٹھہرو اور یہ بتاؤ کہ نصیم کون ہے کیا میں شخص کو جانتا ہوں شخص نہیں یہ وہی آفت کی پرکالہ ہے جو کئی ہفتوں سے عادی قیمت پر دوائیں لے جا رہی ہے اس نے زور دے کر نیچی آواز میں کہا اس بار میں نے اسے ٹوکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور وہ بولتا رہا آج میری اکل پر پردہ پڑ گیا اور میں نے تمہارا دعویٰ آزمانے کے لیے اپنا دل کڑا کر کے اس سے دعویٰوں کی پوری قیمت مانگ لی اس نے حیرت سے قیمت میں زیادتی کی شکاہت کیوں تو میں نے اسے ڈبوں پر لکھے ہوئے دام دکھا دی اس کے پاس پیسے کم تھے وہ رقم پوری کرنے کا حضر کر کے دوائے لیا بغیر چلی گئی اب سے ایک ڈیٹھ گھنٹے پہلے وہ ان دونوں مشتنڈوں کے ساتھ واپس آئی اور چور مچانے لگی کہ تھوڑی دیر پہلے وہ اکیلی دکان پر آئی تھی تو میں نے اس سے چھیڑ چھڑکی تھی سچ سے بتاؤ کہ تم نے اس سے کیا کہا تھا میں نے سنجدگی سے پوچھا تم اسے اپنا حال دل سنانے کے لیے پہلے ہی مرے جا رہے تھے میں ہر قسم کھانے کے لیے تیار ہوں مجگلی گھڑی نصیب نہ ہو اگر میں جھوٹ پولوں میں نے اس عرافہ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا وہ میرے اوپر جھوٹا الزام لگا رہی تھی چلو مان لیا پھر کیا ہوا میں نے بات مختصر کرتے ہوئے کہا اس کے دونوں حمایتی گھنڈے لڑنے مرنے کے موڈ میں تھے انہوں نے دکان میں غلق پاڑا مچانا شروع کر دیا میرے گاک دم دبا کر بھاگ گئے میں نے بڑی منت سماجت کر کے انہیں ٹھنڈا کیا کالو مکرانی کو میں نے اسی وقت پہچان لیا تھا مگر میں اس سے انجان منہ رہا وہ تینوں گھنڈا گردی کر کے پیسے اینٹنے آئے تھے اپنی عورت کی بے ازتی کا سودا کرنے پر آ گئے میں نے پانچ ہزار دے کر اپنی جان چڑائی اس وقت نصیم کسی منحوس چڑیل جیسی نظر آ رہی تھی جب پیسے دے کر معاملہ رفع دفع ہو گیا تو اب وہ باہر کیا کر رہے ہیں مجھے یہی پرشانی ہے اس وقت وہ تینوں چلے گئے تھے اب آدھے گھنٹے سے گاڑی سڑک کے کنارے لگائے سگرٹ پر سگرٹ پھونکے جا رہے ہیں اس مرتبہ نصیم ان کے ساتھ نہیں ہے ایک زمانے میں موسیٰ لین اور لیاری کے دوسرے علاقوں میں تمہارا کافی آنا جانا رہتا تھا ایسا تو نہیں کہ کالو مکرانی نے بھی تمہیں پہچان لیا میں نے اپنے ذہن میں اوبرنے والے ایک وصفصے کے تحت ڈرتے ڈرتے سوال کیا شاید پہچان لیا ہوں مگر اس نے کچھ بھی ظاہر نہیں کیا تھا چیوالے دنوں میں وہ مجھ سے بارہ مل چکا تھا جب میں نے اسے پہچان لیا تو وہ مجھے بھی پہچان سکتا تھا تم اپنے دکان ہی پر ٹھہرو میں نے بلا تعامل اسے مجھورہ دیا میں وہاں پہنچ رہا ہوں میری جلک دیکھتے ہی تم دکان بند کر کے چل دینا انہوں نے تمہارا پیچھا کرنے یا تمہیں حراسہ کرنے کی کوشش کی تو میں ان کی گردنیں توڑ دوں گا یہ خطرناک چکر معلوم ہو رہا ہے